اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ لاسٹ ویڈیو سے آپ نے جو ہمیں فیڈبیک دیا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لائی جائے اسی ٹاپک کے اوپر ایفیلیٹ مارکٹنگ اور ہم نے شہزاد صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں ہمارے سننے والے اور چاہنے والوں کے کچھ سوالات ہیں اس کو آنسر کرنے سب لوگ جو ہے گرافک ڈیزائنگ نہیں جانتے ویب ڈیزائنگ ویب ڈیویلمنٹ نہیں جانتے ان کی یہاں پر آگی سوئی آٹ جاتی ہے کہ سر ویب ڈیویلمنٹ پتہ نہیں کیا ہوگا ویب سیٹ کا جس طرح شہزاد صاحب نے کہا آپ ان کے چینل پہ جا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہم ان کے چینل کا لنک دیتے ہیں فری آف کاسٹ آپ سات لیکچرز میں سات لیکچرز میں کوئی پیسہ خرش کیے بغیر ویب سیٹ بنانا سیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہے اس کے علاوہ ساتھ تھوڑا گائیڈ کریں ہمارے سیڈنٹ کو کہ کیسے کن جگہوں پر یہ اپنے لنکس لگا کے اپنی پروڈک کو مارکٹ کر سکتے ہیں سرمی یہ کن جگہوں کا نام لینا سارا پاسبل نہیں کیونکہ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان میں سے چند ایک چیزیں بتا دوں جیسے میڈیوم ڈاٹ کم ویب سائٹ ہے آپ ایک کاؤنٹ اپنا بنائی وہاں پہ آپ کو ایک آٹکل لگانے کے آپ شمل جائے گی آپ چاہیں تو آپ نے پانچ چھ سات دس آٹکل وہاں پہ لگا سکتے ہیں تو بعد میں ان کی ایسی ایو کر لیجئے اور ان کو پرمور کر کے وہاں سے آپ پیسے اکماس کرتے ہیں لیکن بعد ہی جہاں تک آپ کی بات ہے ایمازون کی افیلیڈ کی تو یہ یوٹیوب پہ چلانا اس کو پاسبل ہے فیس بوک کی پولیسی کے خلاف ہے اور ایمازون کی پولیسی کے بھی خلاف ہے کہ وہاں پہ افیلیڈ مارکٹنگ کی جائے لیکن ایمازون سے ہٹ کے بھی کئی ایسے نیٹورکس ہیں جن کو وہاں پہ پر موٹ کرنا ممکن ہے تو یعنی آپ اگر باقی چیزیں اسمال کرتے ہیں باقی نیٹورک اسمال کرتے ہیں تو چاہے آپ فیس بوک سے کریں تو اس طرح کی جیسے میڈیم ڈاٹ کام میں ایسی کئی ویب سائٹس ہیں اس سمول کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹس پیراسائٹس جو ہمارا لیتھل ویپن ہے جو ایمازون یہ افیلیڈ میں ہم اسمال کرتے ہیں یعنی کہ کسی بڑی ویب سائٹ کی اندر آپ کو جگہ مل جائے کہ آپ کوئی کونٹینٹ لگا سکیں تو اس کو کیسے بہتر انداز سے اپنی اسمال کرنا ہے کہ وہاں سے اس کو رینک کر کے پیسے کمال لیں اچھا شہزا صاحب ایک اور بڑا سوال ہمیں اس ویڈیو پہ کافی لوگوں نے وہ پوچھا کہ سر ہمیں اکاؤنٹ سائن اپ میں پرابلم آ رہی ہے آپ تھوڑا گائیڈ کریں کہ چارج میتھڈ کیا ہوتا ہے ڈیپوزٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے پاکستان کا کون سا بینک ہم لنک کر سکتے ہیں کس بینک کا کارڈ ضروری ہے کیا کریڈٹ کارڈ ہونا ضروری ہے یا آپ ڈیبیٹ کارڈ سے بھی اس اکاؤنٹ کو سائن اپ کر سکتے ہیں اچھا اس میں آپ کو پہلی بات تو پی نہیں کرنا ہوتا لہٰذا آپ کو ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ نہیں چاہیے آپ نے پیمنٹ سے رسیو کرنی ہے رسیو کرنے کے لیے تو اس کے کئی آپشنز ہیں اب اس میں دیکھیں پہلی آپشن تو آتی ہے پیونئر پاکستان میں چونکہ پی پال نہیں ہے تو پیونئر پاکستان میں اچھا خاصہ چل رہا ہے اس میں آپ کو فری میں ساتھ میں امریکن بینک کاؤنٹ یوکی والا بینک کاؤنٹ ملتا ہے ساتھ میں جیپنیز اور کینڈیز ملتے ہیں تو آپ اگر کہیں بھی آپ کو وہ بینک کاؤنٹ اسپال کرنا پڑے فار زیمپل ایمازون افیلیٹ پہ میرا جو بینک کاؤنٹ لگا ہے وہ مجھے پیونئر نے دیا تھا فری میں پیونئر پہ فری میں سائن اپ کرنا پاسپل ہے آپ سائن اپ کیجئے اس کا کارڈ مگوا لیجئے جب کبھی آپ کو کچھ آن لین پرچیز کرنی میں پڑے تو اپنی پیونئر ایکاونٹ سے کر لیجئے تو صرف جو آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں جو ہم آپ میٹ مغل کے پلیٹ فارم پر ٹریننگ کروا رہے ہیں کیا آپ اس میں یہ چیزیں بھی پتاتے ہیں کہ پیونئر کا اکاونٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے پلس اس کے علاوہ مجھے یہ لگا کہ ہم ایمازون سے ڈریکٹ پیمنٹ اپنے بینک اکاونٹ میں ریسیو نہیں کر سکتے ہمیں بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی چاہیے ایک کلاوڈ بینک چاہیے کہ پہلے پیسے ہمارے پیونئر میں جائیں گے پیونئر کے بعد ہم اپنے کسی بھی بینک سے ویڈراؤ کروا سکتے ہیں ایسی ہوتا ہے پاکستان میں جو پاکستانی بینک کاؤنٹس ہیں وہاں پہ ایمازون پہ لگانے ممکن نہیں ہیں لیکن کئی دوسرے ایسی پلیٹفارم جو ہیں وہ یہ اللہ کرتے ہیں فارزمپل کلک میک ہے یہ اللہ کرتی ہے آپ کو وہاں سے یا تو پاکستان میں چیک پہنچ جائے گا آپ کسی اپنے بینک میں ڈپاؤزو کیجئے تو آپ کے پیسے وہ ملتے ہیں بیس سے چالیس دن میں لیکن آج کل وائی ٹرانسفر ہوتی ہے ایمازون پہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ سانی کے ساتھ جو آپ کا امریکن بینک ہوگا پیونیر کے ساتھ وہاں پہ کر لیجئے پیونیر ہم اس میں سائن اپ کرنا اپنے کورس میں سکھاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی رستے میں چیزیں آتی ہیں کہیں بھی ہمارا سٹورنٹ جو ہے رکیے نہ تو وہ اس کو ساری سٹیپ آتے ہوں کیسے فلانچی اسمال کرنے ہیں کیسے میں سائن اپ کرنا ہے کیسے میں اس کو اپنے کاؤنٹ کی سٹیٹس کو بہتر رکھنے تاکہ وہ بین بھی نہ ہو باقی مسئلے نہ اس کے ہوں تو پیونیر جو ہے یہ آپ کو ایک ایٹی ایم کار بھی دیتا ہے آپ دنیا میں جہاں چاہیں گے تو اس کارڈ کو اسمال کیجئے تو اس سے پیسے وڈرہ کر لیجئے تو آپ جو ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں ابھی آپ کا ایک بیج بھی چل رہا ہے اور آگے آپ کا ہر منت میں ٹریننگ سیشن ایک چلتا ہے کیا اس ٹریننگ کے بعد ایک سٹوڈنٹ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پیسے جنریٹ کرنا شروع کرے یا اسے مزید کوئی پریکٹیکل پریکٹس چاہیے کوئی انٹرنشپ چاہیے اور اگر چاہیے تو اس کا کیا بہتر میتھڈ ہے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جس بندے کو اپنے بازو پہ اپنے علم پہ وہ یقین ہوگا میں کرنوں گا وہ اس کورس کے بعد کام کر لے گا اس میں کوئی انٹرنشپ نہیں چاہیے جو پہلے سٹوڈنٹس ہمارے گزر چکے ہیں جنہوں نے کوئی سٹیپ لیا انہوں نے کام کر لیا آپ دیکھیں اتنے ہزار سٹوڈنٹس ہیں ابھی تک جو میں پڑھا چکا ہوں اوور ٹونٹی تاؤنوں ہو چکے ہیں ابھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں مجھے جو چیز نظر آئی ان لوگوں میں ریلکٹس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سیکھ تو ہم نے لیا چلے ہم کل شروع کرتے ہیں اچھا کیسے شروع کریں اچھا کہاں سے شروع کریں پہلا قدم نہیں اٹھا پاتے پہلا قدم اٹھا نہیں پاتے تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شروع کر لیجئے پرفیکٹ اس کو آئیسہ آئیسہ اس کا جو ایولیشن ہے وہ کروائے گا تو جس بندے نے سٹیپ لیا اور اس کو کنسسٹنٹلی وہ کرتا رہتا ہے کام کرتا رہتا ہے وہ کام کر لے گا انشاءاللہ اس کو پھر کام ہی سکھاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کرو بلکل ایسے بلکل ایسے یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے کوئسنس کو تو ہم نے آنسر کیا لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم سارے سوالات کے جواب دیں بہت ساری چیزیں تو آپ یوٹیوب سے فری آف کاؤس لین کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ شزاد صاحب سے ٹریننگ لیں میٹ مغلز کے پلیٹ فارم پہ لیں تو آپ ہماری پیٹ ٹریننگ جوائن کر سکتے ہیں نیچے ہمارے منیجر کا نمبر ہے آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ یہ فیڈ آپ کے لیے ہے تو آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اس بیچ کے اندر افیلیٹ مارکٹنگ کے اندر ہم زیادہ سٹوڈنٹس نہیں کیٹر کرتے کیونکہ ہم تھوڑے سٹوڈنٹس اور کالٹی سٹوڈنٹس پر ریڈیوز کرتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ ٹریننگ شوقیا تو اور پہ کریں بلکہ وہ اس طرح سے کریں اس سے ریونیو جنریٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم سوڑیٹھ سو لوگوں کو کیٹر کر لیں اور کوئی اس میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پندرہ سے بیس لوگوں کو رکھیں ان کو پالش کریں اچھی طرح سے کریں اور وہ ہمارے ملکی اکانومی میں اپنا کانٹریبیوٹ کریں سو دیر نہ کریں بیچ چل رہا ہے ابھی اگلے بیچ کے لیے اگر آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ایک ایسا ٹاپک ہے ہماری سیٹس بڑی جلدی اس میں جو ہے نا وہ فل ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ایسا ایک موڈ آف ارننگ ہے جس میں آپ کو بہت بڑی انویسمنٹ نہیں چاہیے کوئسٹ کریں گے کہ شہزاد صاحب کس دن اور دن بھی ہمارے لئے ٹائم نکالیں اور ہم ان سوالوں کو آنسر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ وعد سارا خیار رکھئے گا سارا خیار رکھئے گا سارا خیار رکھئے گا سارا خیار رکھئے گا